ذرہ برابر بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اہلاللہ ہوتے ہیں نا وہ تو دینی نعمتوں کو دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ جو تبلیہ جماعت کے بانیوں میں سے تھے ان کے دل میں بڑی فکر تھی کہ جب انگریز نے برے صغیر پر قبضہ کر لیا تو بہت دہاتوں میں ارتداد پھیل گیا مرتدونا شروع ہو گئے لوگ یہ بہت فکر میں رہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا رہا ہے کلمہ کا لفظ پڑھنا نہیں جانتے تھے انہیں اتنی جہالت پھیل رہی تھی مدارس ختم کر دیئے تھے انگریز نے سارے تباہ و برباد کر دیا تھا مدرسوں کو تو یہ بہت فکر یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پریشان نیند اڑ جاتی تھی ان کی کہ بھئی کیا کروں میں تو بہت کبھی ان کا خیال آتا کہ میں بھی مدرسہ بناوں تو پھر یہ سوچتے کہ مدرسے میں تو محدود لوگ آتے ہیں نا محدود بچے ہوتے ہیں محدود لوگ ہوتے ہیں یہ اتنی بڑی قوم جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں ہندوستان کے جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی تھا ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے نہ پیسے ہیں نہ وسائل ہیں حکومت برطانیہ کی ہے وہ تو اسلام کو نہیں پسند کرتا تھا تو اتنا در تھا ان کے دل میں ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ راتوں کو نیندیں اڑی آئے کرتی تھی ان کی ان کے اہل خانہ بتاتے ہیں چہل قتمی کر رہے ہوتے تھے رات کو پوچھتے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے یہ نہیں مسلمانوں کا ہوگا کیا یہ تو سارے یہ تو سب بھی اسلام سے دور ہو جائیں گے اس کو کیسے روکا جائے تو اللہ نے ان کے ذہن میں یہ ترقیب ڈالی کہ بھئی کوئی الگ سے مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی انسیچیوٹ بنانے کی یہ روایتی طریقے ہیں جو صدیوں سے آ رہے ہیں چلتے رہیں گے عوام میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز پہ انسان کا جان مال اور وقت لگتا ہے انسان کے دل میں اسی کی قدر آتی ہے صحابہ اکرام کی جان بھی لگی مال بھی لگا اور وقت بھی لگا تو ان کا جان اور مال اور وقت لگاؤ اور جہادی تحریکے بھی نہ کام ہو چکی تھیں بہت سے علمہ انگریز کے خلاف کھڑے ہوئے یہ جتنے دیوبند کے علمہ ہیں نا ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے انگریز کے خلاف جہاد میں حصہ نہ لیا یہ انگریزوں میں نے پرسوں ایک کتاب پڑھی دی لاس مغل یہ انگلیش میں کتاب ہے ایک گورے کی پوری کتاب نہیں اس کا کچھ حصہ پڑھا دی لاس مغل یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھیں اس انگریز نے مغلوں کی تاریخ پر ایسی شاندار اور آثینٹک کتاب لکھی ہے کہ ہٹو بچو کر دیا اس نے کیونکہ اس نے جب کوئی واقعات بیان کیا مغل حکومت کے خاتمے کے تو اس واقعات میں اس نے اس زمانے کے اخباروں کے ٹکڑے بھی پیش کی ہیں ان کی تصویریں لے لے کے یعنی کتنی ایک مستنق کتاب لکھی اس نے اس نے اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے میں نے سکرین شورٹ بھی لیا وایا اس کا اپنے موبائل میں کبھی موقع ملا تو آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ انگریز جب برے صغیر میں آیا تو جو مسلمان حکمران تھے جو مغل بادشاہ کے جو شہزادے اور شوارہ یہ لوگ پوری رات مشاعرہ کرتے اور جب فجر کی آزان ہوتی تو یہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے اس رات بھر کیا چل رہا ہوتا تھا ان کا یہ فیوچر کی پلیننگ ہو رہی تھی ان کی رات بھر شیر و شاعری کے پروگرام چلتے مرزا غالب بھی تشریف فرما ہوتے اس میں ساری رات شاعری چلتی اور حکمران صبح سونے کے لیے کہا جا رہے ہوتے پھر شہزادے اور یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا یہ سب سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے اور انگریز صبح چار بجے آزان سے پہلے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا ہوتا تھا نہیں آری بات میرا خیال ہے اب آپ مجھے بتاؤ ایک قوم ساری رات شاعری سنتی ہو یا پپ جی کھیلتی ہو یا ڈرامے دیکھتی ہو اب ڈرامے آگئے پپ جی آگئے اب شاعری ختم ہو گئی شاعری میں تو پھر بھی فائدہ تھا کم اس کا مردو عدب میں تو مہارت ہوتی نا پپ جی میں تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے تو ایک قوم جو رات چار چار پانچ بات چھے بجے سو رہی ہو اور دوسری قوم جو چار بجے اٹھ کے ورزش کر رہی ہو تو فیوچر کس کے ہاتھ میں آئے گا بتاؤ جو رات بر شاعری سن کے ڈرامے دیکھ کے فلمیں دیکھ کے پپ جی کھیل کے سونے والی قوم ہیں یا وہ جو صبح چار بجے اٹھ کے اپنے دن کا آغاز انگریز یہ کر رہا تھا اور خدا کا قانون ہے جو محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں بغیر محنت کے نہیں ملتا اگر بغیر محنت کے ملتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھوڑی آگے لڑتے اپنے صحابہ کو یہ تھوڑی کہتے کہ قوت اختیار کرو اور اپنے جسموں کو مضبوط بناو یہ تھوڑی کہتے آج ہمارے ہاں دیندار لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن کے سارے سارا پروٹوکول حاصل کر لیں